بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آلو کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں یہ ایک عام سبزی ہے جو ہمارے کچن میں ہمیشہ موجود رہتی ہے آلو چھل کر ہم اس کے چھلکے تو پھینک دیتے ہیں اور آلو کو استعمال کر لیتے ہیں لیکن جس طرح سبزیوں میں غزائیت ہوتی ہے اسی طرح ان کے چھلکے بھی مفید ہیں اور آلو کے چھلکوں میں پوٹیشیم، فاسفورس، آئرن، میگنیشیم، نائٹروجن اور زنگ بھی موجود ہوتا ہے اور یہ تمام غزائی اجزاء ہمارے پودوں کی نشنومہ میں اضافہ کرتے ہیں آلو کا استعمال تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کی چھلکوں کو اگر پودوں میں استعمال کیے جائے تو یہ پودوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہاں تک کہ جس پانی میں آلو اُبالے جائیں اس پانی کو بھی پھینکا نہ جائے بلکہ اسے تھنڈا کر کے وہ پانی پودوں میں ڈالا جائے لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں نمک شامل نہ ہو اس کے علاوہ بھی مختلف طریقوں سے ہم آلو کے چھلکوں کا پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں ان چھلکوں کو سکھا کر اس کا پاودر بنا کر بھی رکھا جا سکتا ہے اس پاودر کو پودوں میں پانی میں مکس کر کے ڈالا جا سکتا ہے کمپوز بناتے ہوئے آلو کے چھلکیں شامل کیے جا سکتے ہیں ان چھلکوں کا پیسٹ بنا کر پودوں کی مٹی میں شامل کر دیں یہ زیادہ پانی میں مکس کر کے پودوں پر اس کا اسپرے کر سکتے ہیں انڈور، آؤٹڈور، دونوں قسم کے پودوں میں اس کے علاوہ سبزیوں، پھولوں، ہر قسم کے پودوں میں آلو کے چھلکوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے پودوں کو اپی نشونوما کے لیے جن نیوٹرینس کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے اہم نیوٹرینس آلو اور اس کی چھلکوں میں موجود ہوتے ہیں یہاں میں دس ایسے فائدے بتاؤں گی جو آلو کے چھلکوں سے پودوں کو حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک آلو میں سٹارچ یا نشاستہ موجود ہوتا ہے جو پھولوں اور سبزیوں کے غزہ بنانے میں اہم ہے خاص طور سے موسم سرما میں ضرور پودوں پر اس کا استعمال کیا جائیں آلو کا پانی بنا کر آلو کا لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کر یا آلو کے چھلکوں کو ڈرائے کر کے ان کا پاورڈر بنا کر پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو پوٹیشیم پودوں کیلئے بہت ضروری ہے جسے پودے توانائی پیدا کرنے اور اپنے تنوں اور پتوں کے ذریعے پورے پودے کو پانی کے ساتھ غزہ پہنچاتے ہیں اس کی وجہ سے پتوں کا رنگ خوش رما اور پھول زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں آلو میں موجود پوٹیشیم اس ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے نمبر تین آلو اور اس کے چھلکوں میں فوسفورس موجود ہوتا ہے فوسفورس کا اثر پودوں کی جڑوں پر ہوتا ہے جب جڑے مضبوط ہوں گی تو پورا پودہ بھی ہیلدھی ہوگا نمبر چار آلو کی چھلکوں میں موجود مینگنشیم پودوں کی کلورفل بنانے میں اہم ہے نمبر پانچ آلو کی چھلکوں میں موجود کیلشیم پودوں کے سیلز کی مضبوط دیواروں کو بنانے میں مدد کرتا ہے نمبر چھ آلو کی چھلکوں میں زنگ بھی ہوتا ہے جو پودے کو بڑھنے اور نئے ٹیشوز بنانے میں مدد کرتا ہے نمبر سات اس میں موجود ویٹیمن سی فورٹو سینثیس کے دوران مدد کرتی ہے نمبر آٹ آلو کی چھلکوں میں ویٹیمن بی سکس کی موجودگی پودوں کے سیلز کو مرنے سے بچاتی ہے نمبر نو آلو کی چھلکوں کا لیکوڈ فٹیلائزر یا جس پانی میں آلو ابالے گئے ہوں یہ پانی فالتو پودے گھاس پوسٹ نہیں بننے دیتا اور اگر بن گئے ہوں تو انہیں ختم کرتا ہے نمبر دس آلو کے چھلکوں میں موجود آئرن پودوں کو طاقت دیتا ہے پھلدار پودوں کے پھل سہتمند اور غزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں آئرن کی کمی کی وجہ سے کچھ اور ضروری اجزاء پودوں میں جذب نہیں ہوتے پودے مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں یہ تو تھے وہ دس فائدے جو آلو کے چھلکوں کو پودوں میں استعمال کیا جائے تب پودوں کو حاصل ہوتے ہیں آپ آج ہی آلو کے چھلکوں کو پھیکنے کی بجائے پودوں میں استعمال کریں کمپوز بنائیں یا لیکویڈ فٹیلائزر بنائیں آج کی ویڈیو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی